بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتی ہے میرے سامنے آتے ہوئے پھر اٹھوں گا پھر اٹھوں گا عبر کی مانن پلکھاتا ہوا گھومتا پھرتا گرستا گونچتا گاتا ہوا ولولوں سے برخ کی مانن لہراتا ہوا موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب میرا نعرہ اتحاد 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 یہ جوش ملی آبادی کے غزل کے اشار ہے اور جوش آپ سے معفی مانتا ہوں کہ اس میں میں نے کچھ ترمین کی ہے اور ترمین کہاں کی ہے کہ کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب میرا نعرہ انخلاب 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 تو میں نے اس کو میرا نعرہ اتحاد 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 کہاں بے شک ماف کرنا مجھے یہ نعرہ پسند نہیں میں شیر نہیں ہوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کا دولوں میں شیر نہ ہوں نہ مجھے شیر بننا ہے دس سال پہلے بھی اگر معراشترہ کا رخ کیا تھا تو آپ کو شیر بنانے کے لئے رخ کیا تھا کیا شیر بننا ہے شیر بننا ہے آسان سا ہے نماز کے پابند بن جاؤ قرآن کو ترجمے سے پڑھو سنتِ رسول اللہ کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو بیواؤں کی مدد کرو ظلم کے قلاف آواز بلند کرو اور دنیا تمہیں شیر کہ کے پکارے گی آسان دس سال پہلے بھی اگر آپ کے درمیان میں آیا تھا تو اتحاد کے پیغام کو لے کر آیا تھا اس اتحاد کے ذریعے نائنصافیوں کو انصاف میں بدلنا چاہتا تھا حق تلفی کو حق میں تبدیل کرنا چاہتا تھا نائنصافی کو انصاف میں بدلنا چاہتا تھا اور ہمارے وجود کے ذریعے ہم کو ختم کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ ملک جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے سر پہ پگڑی باننے والے کا ہے اتنا ہی یہ ملک چہرے پہ داڑی رکھنے اور سر پہ ٹوپی پہننے والے کا تھی یہی پیغام تھا اور یہی کوشش تھی جس کو لے کر ہم آگے بڑھے تھے دوہزار چودہ میں اور اس دوہزار چودہ میں مہاراسترہ کے اٹھارہ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ میں نے اپنی گاڑی میں تیہ کیا تھا اپنی جان کو ہتیلی میں رکھ کر در آیا گیا تھمکایا گیا لیکن نہ درے نہ گھبرائے بے خوف ہو کر بے باقی کے ساتھ ازار حق کو بیان کیا اور صرف اور صرف آپ سے اگر التجا کی آپ سے درخواست کی اور آپ سے اگر گویارز کی تو صرف اور صرف اتحاد اتحاد اور اتحاد کہا میں یہ بھی یاد دلاؤں کہ اکبر الدین ویسی دس سال پہلے بھی اگر آیا تھا تو اتحاد کے لیے آواز کو ڈھائی تھی درخواست کی تھی تو اپنے اس شہروانی کے دامن کو پھیلا کر اپنے کلمگو بھائیوں کے سامنے ایک اتحاد کا بھیکاری بن کر اپنی شہروانی کے اس تکڑے کو آگے بڑھایا تھا اور یہی کہا تھا کہ یہ اتحاد کا بھیکاری آیا ہے تم اپنے اتحاد کی خیرات میرے دامن میں دال لو اللہ اس کے رسول کی خسم اکبر الدین ویسی کو اللہ نے عزت دی شہرت دی نام دیا سب کچھ دیا لیکن اگر آت کہوں گا منلس اتحاد المسلمین کے سب سے چھوٹے اور سب سے آخر کا اگر کوئی لیڈر ہے تو اکبر الدین ویسی ہے نہ پہلے بڑا بننے کی خواہش تھی نہ آج ہے میں تو سب سے چھوٹا ہوں آپ سب مجھ سے بڑے ہیں اور آپ ان سے بھی بڑے ہیں اور ان کے بعد اور آپ کے بعد میں میں ہوں اس چیز کو یاد رکھو اس چیز کو یاد رکھو خیادت خیادت ایک عظیم ذمہ داری ہے خیادت ایک عظیم ذمہ داری ہے اور صدقِ دل اور بے غرض ہو کر جو خدمت کرے گا تو اللہ اس کی خیادت میں اس کے کام اور مضبوطی دے گا کیونکہ مجھے میرے والد اور سالار ملت نے مستقا خیادت آسان نہیں اگر خیادت کرنا ہے تو بے غرض بن جاؤ تو جب غرض والے کی تکلیف کا احساس ہوگا جب سماری خیادت میں غرض آ جائے گا تو پھر وہ خیادت مضبوط نہیں ہو سکتا خدا رائی زباد کو سمجھو ملت کی فلاوہ بہبود ملت کی ترقی ملت کی خوشالی کے لیے اپنے ذات کی خوشیوں کی خربانی دینی ہوگی اگر خیادت کرنے کا اگر کسی کو زاق ہے یا شاق ہے بغیر کسی لالچ بغیر کسی مفاد سے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کامیابی وہ کامرانی عطا کرتا ہے اگر آج میں یہاں کھڑا ہوں تو لوگ سمجھیں گے کہ دز بار ازبان اکبر الدین اور سیاں آیا ہے تو یاد دلانا چاہتا ہوں دز ورس پہلے امتیاز جلیل نہیں تھے دز ورس پہلے وارس پٹان نہیں تھے دز ورس پہلے ہمارے مالے گاؤں کے ملے صاحب نہیں تھے مفتی صاحب نہیں تھے دز ورس پہلے ہمارے دھلیا کے ملے نہیں تھے ارے میں خیادت بنا رہے آیا تھا خیادت بنی مہاراسترہ کی باغو دار ان ذمہ دار ہاتھوں کے حوالے کیا اور ان ذمہ دار ہاتھوں نے اس خیادت کو آگے بڑھانے کی لے جانے کی بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ کوشش کی بیرس کر اسد الدین ویسی صاحب کی خیادت میں اور آج دز ورس بعد اگر آیا ہوں تو اس خیادت کو مضبوط کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھا کر ان کے پیچھے منجلس کے چھنڈے کو تھامنے کے لیے آیا اکبر الدین ویسی کو کبھی کسی چیز کی خواہش و حسرت نہیں ہر وقت یہی پیغام وطاوت دیتا رہا آج بھی دے رہا ہوں آپ کی سرزمین سے آؤ خاب اللہ جوانوں سے درخواست ہے نیک لوگوں سے درخواست ہے وکلاؤں سے ڈاکٹروں سے انڈینئر سے ملت کر درد رکھنے والوں سے التجاہ ہے آؤ جذوے کو لے کر آؤ دیانت کے ساتھ آؤ اخلاص کے ساتھ آؤ خلوص کے ساتھ آؤ میں اپنی کرسی پر تم کو بٹھاؤں گا اور تمہارے خدموں کے پاس خود بیٹھ جاؤں گا جماعتی زندگی میں جماعتی زندگی میں شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہوتی یاد رکھو شخصیتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی جماعت خائم و تائم رہے گی جماعت کی اہمیت ہے اکبر الدین و ایسی کی بھی اہمیت نہیں ہے جواعت کی اہمیت ہے اور یہ اتحاد کی اہمیت ہے اگر یہ اتحاد ہے جواعت ہے تو یقین مانو ہم شیر ہیں اگر یہ اتحاد نہیں جماعت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں خدا راستنگو آج انتخابات کا وقت ہے انتخابی میدان میں کئی جماعتیں ہزاروں جماعتیں میں کہوں گا اور شاید میں غلط نہ ہوں تو ویڑ رول کے بعد حریف چار ہزار سے زائد امیدوار اپنی قسمت آزمار ہے چار ہزار سے زائد بے شمار جماعتیں دس سال پہلے بی جے پی تھی شف سینہ تھی اور راشترووادی کانگریس تھی کئی پر سماجوادی پارٹی بھی تھی لیکن آج کانگریس ہے دو انسی پی ہے پوار انسی پی شرط پوار اجید پوار انسی پی دو شف سینہ ہے شنے سینہ تھاکرے سینہ اندازہ لگائی ہیں کتنی پارٹیاں ہو گئی میرا ایک ہی سوال میرا ایک ہی سوال ہندو توا پہ عمل کرنے والی جماعتیں شف سینہ بھارتیا جنتا پارٹی صحیح ہے نا ہندو توا اب ہندو توا کی آئیڈیالوجی پہ خائم رہنے والی شف سینہ کے دو تکڑے ہو گئے ہو گئے دو تکڑے آئیڈیالوجی تو دونوں کی ہے ایک ہی اب سوال یہ ہے کہ کانگریس نے ادھف تھاکرے سے اتحاد کیا پوار نے ادھف تھاکرے سے اتحاد کیا اور ایک تین پاتیوں کا ایک گھڑ بنا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ادھف تھاکرے جی کیا آپ ہندو توا کا سبخ راہل و پریانکا گانڈی کو پڑھانے میں کامیاب ہو گئے یا نہیں ہوئے میرا سوال ہے راہل و پریانکا کیا آپ کانگریس کے سیکولرزم کا سبخ پڑھانے میں ادھف تھاکرے کو کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے پھر میرا سوال ہے شرط پوار صاحب کیا آپ سیکولرزم کا یا آپ کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس کا سبخ ادھف تھاکرے اور اس سینہ کو پڑھانے میں کامیاب ہوئے یا ادھف تھاکرے ہندو توا کا سبخ پڑھانے میں آپ کو کامیاب ہوئے یہ میرا سوال ہے چلو یہ ان کا ہو گیا تو آپ دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ عجید پوار تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عجید پوار شنڈے کے سبخ کو پڑھ لیے سمجھ لیے یا شنڈے نے پوار کو نیا سبخ پڑھایا نیا سکھایا یا پھر بی جے پی نے عجید پوار اور شنڈے کو سبخ پڑھا دیا یا پھر عجید پوار نے اپنے کرپشن کا سبخ موڈی کو اور یوگی کو پڑھا دیا وہ سمجھ گئے پتاؤ کیا ہے کہاں ہے آئیڈی آلیگی کہاں ہے بنیادی اصول ارے ان کے پاس کوئی بنیادی اصول نہیں کوئی آئیڈی آلیگی نہیں اگر کچھ چاہیے تو ان کو اخترار چاہیے ان کو گدی چاہیے ان کو تخت چاہیے لیکن ہم کو ہم کیا سمجھتے ہیں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ منجلس اتحاد المسلمین وہ انتیاز دلیل اور ان نواز سے ناکاب ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گئے تو ان احمقوں کو ان نادانوں کو ان ناسمجھوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں منجلس اتحاد المسلمین وہ ہے جو دلوں کو فتح کرتی ہے حقیقی فاتح وہ نہیں جو جیتے اور زمین کو فتح کر لے حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو جیتا ہے اور دلوں کو فتح کرتا ہے ہمارا کام دلوں کو جیتنا دلوں کو فتح کرنا ہمارا کام اختدار کے کرسیوں پر بیٹھ کر مزے لوٹنا نہیں ہے ہم سچے دل سے صدقے دل سے عوام کی ترجمانی کرتے ان کے مسائل کو اٹھاتے ہیں چاہے ایوان پارلیمنٹ ہو یا ایوان اسمبلی منجلس اتحاد المسلمین مسائل کو اٹھا رہی ہیں منجلس اتحاد المسلمین بے شک مسلمانوں کی آواز بنتی ہے مسلمانوں کے مسائل کو اٹھاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہر مظلوم کی آواز بھی بنتی ہے دلیتوں کی بھی آواز بنتی ہے تو ہر کسی کی آواز بنتی ہے بیک ورڈ پلاس کی بنتی ہے او بی سی کی بنتی ہے مراتھا سماج کی بنتی ہے تو ہر سماج کی آواز بنتی ہے بے شک اقبر الدین او بی سی مسلمان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں مجھے ناز ہے مسلمان ہونے پر تو مجھے فقر ہے ہندوستانی ہونے پر میں فقر سے کہتا ہوں کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم ہر ایک کے مسائر اٹھا یہاں پر بیٹھیں ہمارے دلیت سماج کے لوگ دوسرے سماج کے لوگ بیک ورڈ پلاس کے مسلمان بھی ہیں ہر کوئی ہیں میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں ہاں مسلمان کی آواز بن کر ہم مسلمان کے مسائل کو اٹھاتے ہیں میں اٹھاتا ہوں مجھے شرمی نگی نہیں ہے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ مسلمان ہوں مسلمانوں کی آواز بنتا ہو مسلمان کی تکلیف کو بیان کرتا ہو مسلمان کی حق تلطی پہ لڑتا ہو مسلمان کی حق کی لڑائی لڑتا ہو اور نائنصافی پر آواز کو بھلند کرتا ہو اس لیے کہ میں نے اس لیے اس لیے کہ میں نے دستور پر حلف لیا ہے بحیثیت رکن اسمبلی عوامی نمائندہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پیچھے والے کو آگے لاؤں پچھڑے ہوئے کو طاقت دوں کمزور کو خوت دوں اور جو آخری میں ہے اس کو آگے بڑھو کیا لیڈر کی یہ ذمہ داری نہیں کیا کوئی یہ اس بات سے انکار کر سکے گا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت مسلمان روزی روٹی کپڑا مکان تعلیم خوشالی میں سب سے پیچھے ہیں اور آج ہماری کوشش وہ پیچھے جو مسلمان ہیں اس کو آگے لائیں ہماری کوشش وہ پچھڑا ہوا مسلمان اس کو آگے لائیں اللہ اس کے رسول کی خصم جب مسلمان آگے آ جائے گا تو اگر پیچھے برامن رہے گا تو اس برامن کو بھی آگے لائنے کا کام ہم کر رہی ہے کیونکہ ہم نے دستور پر رف لیا ہے کچھڑوں کو کمزوروں کو آگے برانا ہماری میں داری یہ ہماری سوچ لیکن ہماری سوچ کو میڈیا ہاؤزز ابھی امتیاز علی صاحب نے مجھ سے کہا کہ ان کے ساتھے ساتھ وہ آپ کے دوست آئے تو یہ ہمارے دوست ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم کمینل ہیں ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں بھڑکاؤ نہیں دیتے ہم حق بیان کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہماری حق بیانی کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کا پھڑکاؤں بنا دیتے ہیں آج ہی میں نے آج ہی میں نے کسی نیوز چینل میں دیکھا جس میں یوگی ادتنات نے اپنی تحریر میں کہا کہ بٹو گے تو کٹو گے لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں اس بات پر مگر میں یہ کہوں گا بیف کے نام پر ماب لنچن کے نام پر گھر واپسی کے نام پر سر پہ ٹوپی پہننے کے نام پر داڑی پالنے کے نام پر جو تم کہا کہے ہو کیا یہ تمہاری نفرت ہندوستان کے سوق سے بڑی اخلیت سے کیا یہ ملک کو کمزور نہیں کر رہی ہے اس کا جواب تو مجھے اگر ہندو اور مسلمان کو تم لڑاؤ گے ہندو اور مسلمانوں کو نفرت کڑاؤ گے تو کہ یہ ملک کو کمزور کرنے کے برابر نہیں ہے اور اگر میں کہہ رہا ہوں میں اکبر ہوئی سی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا کرائے دار نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں نرنڈر موڈی اے یو جی جتا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے ہندوستان نہ تیری جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے مذہب بھگوان اللہ گوڑ کو نہیں ماننے والے کا بھی ہے کسی ایک کا نہیں ہے ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان کو برا دیکھتا ہے ارے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاہے بے روزگاری اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاہے مہنگائی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاہے ہر دو منٹ تین منٹ کو ریف ہوتے ہیں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاہے گیراجویٹس کو نوکریان اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ملک کی کمزور ایکانومی کو مضبوط کرنا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پیٹرول ڈیزل گیس کی بڑھتی ہوئی خیمتوں کو نیچے لانا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے روپیے کی گرتی ہوئی صدر کو اونچا کرنا آپ بتاؤ کیا بے روزگاری کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے مہنگائی کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے کیا بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے لیے کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے صرف اس ملک کو مذہب کے نام پر باتنے کی بات کرنا یوگی کی تخریر کو میں نے سنا بٹوگے تو کٹوگے کہا اس کے بعد کہا کہ ذات بات کی سیاست ارے ذات بات کی سیاست بولنے والے تو یوں یہ کیوں نہیں کہتا کہ مذہب کی سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ بات کیوں نہیں کہتے ہیں یہ تو مذہب کی سیاست کریں گے نفرت کے بینچ کو بوتے جائیں گے اصل مسائل سے توجہ ہٹاتے رہیں گے اگر کچھ ہے تو تلاخ سلاسہ ارے تلاخ سلاسہ مسئلہ نہیں ہے ہر منٹ میں ہونے والا ایک ریت یہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک عورت رات کے اندھیرے میں کھوم نہیں سکتی کھیتوں میں اس کی عزت اور عصمت کو لٹے رے لوٹ رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ارے اس پہ بات کرو اس پہ کچھ کرو نہیں مسلمان ایسا مسلمان کے اتنے بیوی مسلمان ایسا کرا مسلمان ایسا کرا آپ بتاؤ تلاخ سلاسہ ہو گیا سی اے این آر سی سی اے این آر سی پارلیمنٹ میں تھے امتیاز دلیل سام ہر مسئلہ پر ارے آپ بتاؤ آج میں یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ذمہ دار لیڈر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مراتہ سماج کے لیے جو ریزرویشن کی تحریک چلا رہے ہیں ان کے لیڈر میں ان سے کہوں گا ہمارا پورا سار آپ کے ساتھ ہے ہمارا پورا ساون آپ کے ساتھ ہے ہم پوری کوشش کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں اتحاد ہوتا ہے نا تو اتحاد بین المظلمین ہونا چاہیے اتحاد بین المظلمین ہونا چاہیے ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ دلت ہے ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ پسماندہ تفہات ہے چلو آؤ مراتہ دلت اور مسلمان اتحاد بین المظلمین بن جاتے ہیں اور اپنے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے مگر میں بات میری بات قتم نہیں ہوئی میں ہمارے مراتح سماج کے بڑے لیڈر جو احتجاج کر رہے ہیں فکردال میں بیٹھے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں ان سے کہنا چاہتا ہوں صرف جرنگے پاتل صاحب سے صرف مراتح سماج پچھڑا ہوا نہیں ہے پورا مرٹھوڑا بھی پچھڑا ہوا ہے کیا مرٹھوڑا پچھڑا ہوا نہیں ہے کیا مرٹھوڑا کا حصہ پورا سکھ سے پیچھے نہیں ہے مہاراستہ کے تین سے ایک حصہ ہے ممبئی پونہ یہ ساری چیزوں کا دوسرا حصہ ہے ویدھرک کا تیسرا حصہ ہے مرٹھوڑے کا ان تینوں حصوں میں سب سے پچھڑا سب سے پیچھے کون ہے مرٹھوڑا ہے چلو مرٹھوڑا کی ریزوریشن کے ساتھ ہم مرٹھوڑا کی خوشحالی کے لیے بھی تیزید کرتے ہیں تیس سال پہلے یا بیٹھے ہیں میرے مرٹھا بھائی مرٹھا بھائی بہت ہے جب میں مرٹھا بھائی کہتا ہوں تو صرف مسلمان صرف ہندو مرٹھا نہیں ہوتا مسلمان بھی مرٹھا ہے دلد بھی مرٹھا ہے اور مرٹھوڑا میں رہنے والا ہر کوئی مرٹھا ہے اب میں کہتا ہوں تیس سال ہوئے میڈیا والا مرٹھا بھائی تیس سال ہوئے تھٹی یارز تیس سال ہوئے کرییشن مطلب ایک کانسٹیوشنل باڈی بنائی گئے کہ آپ جانتے ہیں وہ باڈی کیا ہے مرٹھوڑا سٹیٹیچیری دیولپمنٹل دیولپمنٹ بورڈ مرٹھوڑا سٹیٹیچیری دیولپمنٹ بورڈ جو صرف مرٹھوڑا کے لئے بنایا گیا کاغذ پہ تو ہے پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں دیتے چلو مرٹھوڑ کے ریزرویشن کے ساتھ ہم مرٹھوڑا سٹیٹیچیری ڈیولپمنٹل بورڈ کو پچاس ہزار کوڑ کا پہلا مطالبہ کرتے ہیں احتجاج کریں گے اور مرٹھوڑا کو مرٹھوڑا 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 کا کسان خودکشی کر رہا ہے مرٹھوڑا کے لوگ پانی کے لئے ترس رہے ہیں مرٹھوڑا کے لوگ دواخانوں کے لئے تڑپ رہے ہیں دواخانے نہیں ہیں سو سو دو دو سو کلومیٹر کو جانا پڑتا ہے پورے مرٹھوڑا میں سوپر سپیشالٹی کے ایک یا دو دواخان کیا چاہیے ایک غریب کو کیا چاہیے روزی روٹی بیماری پر علاج کا انتظام آج ہے یا نہیں بتاؤ کیا نام کے بدلنے سے روزی مل جائے گی کیا نام کے بدلنے سے روٹی مل جائے گی کیا نام کے بدلنے سے کسانوں کی خودکشی رکھ جائے گی کیا نام کے بدلنے سے پانی کی پیاس مٹ جائے گی کیا نام کے بدلنے سے کیا بیمار کو شفا مل جائے گی کیا نام کے بدلنے سے حرزدار کسان کے حرز دورو جائیں گے نام میں کیا رکھا ہے اے ناہلو نا سمجھو اے چھوٹو اے بیمانو کام کرو کام کیا یہ غلط ہے نیتی آئیو نیتی آئیو کی ریپورٹ اٹھا کر دیکھ لی دے میڈیا والے خابل ہے مجھ سے خابل مجھ سے پڑھے لکھے مجھ سے سمجھدار مجھ سے دورنڈیش مجھ سے زیادہ سوچ و فکر کرنے والے اور میں تو کھلا کہہ رہا ہوں موڈی اور یوگی کا میں تو دشمن ہوں شاید آپ ان کے دوست ہیں پتاؤ ان کو جا کر بولو نیتی آئیو کیا کہہ رہا نیتی آئیو کی لیٹس ریپورٹ کہہ رہے ہیں میرے مرٹھا بھائیو کہ سب سے پچھڑا ہوا جی ایس ڈی پی کم ہے روزانہ کی کمائی پانی نہیں مل رہا ہے بیماری کے لیے تڑپ رہے ہیں نیتی آئیو کہہ رہا ہے کہ وہ مرٹھوڑا کا ریجن ہے سیما چل کی ترقی کے لیے منیلس رہ رہی ہے آپ پارلیمنٹ میں تھے تو آپ بھی رہے اب آپ آؤ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ہم مرٹھوڑا کی خوشانی بتاتی گئیں مرٹھوڑا کے لیے مسلمانوں کو لیں گے ہندووں کو لیں گے مرٹھوڑا کو لیں گے دلتوں کو لیں گے اسیوں کو لیں گے اسفی کو لیں گے سب کو لیں گے اور مرٹھوڑا کے لیے ہم لڑیں چاہ میری بات سے آپ راضی ہیں راضی ہیں میری بات صحیح ہے صحیح ہے تو نعرہ تکبیر مرٹھوڑا مرٹھا چیپ منسٹر نہیں چاہیے مرٹھوڑا میں پانی چاہیے مرٹھا منسٹر نہیں چاہیے مرٹھوں کو ناکریہ چاہیے مرٹھا وہ کیا کہتے ہیں گارڈین منسٹر مرٹھا گارڈین منسٹر نہیں چاہیے مرٹھوں اور مرٹھوڑا کو اس کا حق چاہیے یہ ہم چاہتے ہیں یہ ہماری سوچ ہے یہ ہماری فکر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کیا ادف تھا کرے اپنا سبخ پڑھانے میں کامیاب ہو گئے یا نہروب گانڈی خاندان اپنا سبخ پڑھانے میں کامیاب ہو گئے میری اس بات کو یاد رکھ لو اپنے اوٹ کی اہمیت کو سمجھو یہاں موجود سارے لوگوں سے کہوں گا کہ جمہوریت کے جشن یہ الیکشن میں تمہاری سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو یاد رکھو وہ تمہارا اوٹ ہے اوٹ کا صحیح استعمال کرو اگر اوٹ کا غلط استعمال کرو گے تو نہیں معلوم کون تمہارے اوٹ کو لے جا کر ہندو طوا کے دامن میں ان کے خدموں میں ڈال لے گا کیا گیارنٹی ہے پوری گیارنٹیوں کا دور چل رہا ہے ہمارے پاس بھی چھے گیارنٹی آئی کرنے تک میں بھی گیارنٹی آئی ہریانہ میں بھی گیارنٹی آئی مسٹر موڈی نے کہا کہ موڈی کی گیارنٹی واہ واہ ٹھیک ہے بھئی وہاں بھی گیارنٹی یہاں بھی گیارنٹی ان کی بھی گیارنٹی ان کی بھی گیارنٹی چاہے والے کی بھی گیارنٹی گیارنٹی میں آئے لیکن یہ گارنٹی ہے نا میں یہ یہاں موجود یہ لوگوں کا سوال ہے کیا شرط پوار گارنٹی دیں گے کہ الیکشن کے بعد آپ موڈی کے ساتھ نہیں جائیں گے دیں گے کیا عزید پوار صاحب آپ گارنٹی دیں گے کہ الیکشن کے بعد آپ شرط پوار کے بعد دوبارہ واپس نہیں جائیں گے کیا عددت تھا کریں آپ گارنٹی دیں گے کہ الیکشن کے بعد آپ پھر چائے والے کے پاس چائے کی فیالی لے کے نہیں جائیں گے کیا شنگے گارنٹی دیں گے کہ الیکشن کے بعد وہ تھاکرے کے پاس دوبارہ نہیں جائیں گے نہرو اور گانڈی کیا عزید پوار کی گارنٹی دیں گے کہ وہ کبھی بھی بی جے پی اور موڈی کے ساتھ نہیں جائیں گے ہندو طوا کے ساتھ نہیں جائیں گے ارے آج کانگریس کا شف سینہ کے ساتھ اتحاد کرنا یہ ہے اس بات کو بولنا ہے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ہم ہندو ہیں ہندو طوا پالٹکس ہم میں ہیں اور ہم ہندو طوا پالٹکس کو خبول کرتے ہیں ڈائریکلی تو خبول نہیں کیے انڈائریکلی خبول کر لیے کوئی ایسا کھاتا ہے تو کانگریس ایسا کھا رہی ہے یہی ہے یہی ہے سمجھو میری زباد کو سیاسی اس شور و غل میں تمہاری آواز گم گئی ہے ہر کسی کی آواز ہے راو کی آواز ہے رڈی کی آواز ہے پاتل کی آواز ہے پڑیل کی آواز ہے گانڈی کی آواز ہے پوار کی آواز ہے ہر کسی کی آواز ہے اگر آواز نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے کی آواز نہیں ہے اور میں اس سیاسی شور و غل میں نعرے تکبیر نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز کو فضاؤں میں گنجانے کے لیے زوردار نعرہ لگانے کے لیے آیا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا ہوں میں تمہاری عزت کے لیے آیا ہوں تمہارے بخار کے لیے آیا ہوں تمہارے وجود کا احساس دلانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم زندہ ہیں ہم مردہ خام نہیں ہیں تم زندہ خام ہو اگر تم زندہ خام ہو تو اٹھو اٹھو ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو داؤ اٹھو اور ایک خود داؤ اگر تمہیں ایک نہیں ہوں گے تو یاد رکھ لو تمہارا وجود خطرے میں ہے یہی جوش یہی ورورہ یہی اکھو یہ ستاریس کا نیدہ اٹھو گئے نہ اٹھو گئے نہ نائن فارٹی فائی نائن فارٹی فائی چیمپنین چاہتے ہیں کانو بڑے ابھی پندر آمین ہے موسیقی 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 اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے جہاں جہاں ہمارے نمائندوں ہیں ہم کو اپنے نمائندوں کو بھی کامیاب کرنا میں آپ کے جوش کی خضر کرتا ہوں آپ کے جوش کا احترام کرتا ہوں یاد رکھو وہ ہم جس کے پاس صرف جوش ہے تو وہ ہم کامیاب نہیں ہوتی وہی ہم کامیاب ہوتی ہے جس ہم کے پاس جوج بھی ہوتا ہے اور ہوش بھی ہوتا ہے تھوڑی دیرے سنیں اپنی بات کو ختم کروں گا بارے ملک ہیں سبر سے سنیں وقت مازک ہے میرا پیوانوں میں تم سے کہ ہندوستان کے تم قرائے گار نہیں تم ہندوستان کے برابر کے شہری ہو اور تمہارے حق کی لرائی لرنے کے لئے آیا ہو تمہارا تاون چاہیے تمہاری دعائے چاہیے تمہارا ساتھ چاہیے تمہارا جوش ساتھ چاہیے تمہارا خوش چاہیے کیا تاون دوگے کیا تمہاری طاقت دوگے کیا تمہارا اتحاد دوگے اگر میں آج اس عوام سے اتحاد کی اپیل کر رہا ہوں تو مہنے سے اتحاد اور مسلمین سے کسی دی وجہ سے دور ہونے والے ہر فرد ہر مرد ہر خواتین ہر خواتین سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ اس جماعت میں آجاؤ واپس آجاؤ یہ جماعت تمہاری بھی ہے یہ تمہاری بھی آؤ ہر وہ ہر وہ منلس کا چہنے والا کسی وجہ سے ناراض ہے کسی وجہ سے دور ہے تو اکبر الدینہ ایسی یہاں کھڑے ہو کر اپنی جماعت اور اپنے خواہدین کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا اپنی ذات کی لئے اپنے خود کے نفس کے لئے جماعت کو کمزور نہ کرو میں نہیں رہوں گا تم نہیں رہو گے لیکن جماعت خائم وہ تائم ہے خدا رہا خدا رہا آؤ ہم اپنے کرسیاں تم کو دینے تیار بہت سے علماء مشاعفین وکلا ڈاکٹرز انجینئر روز مرہ کی مزدوری کرنے والا ایک مزدور یا کوئی بھی میرا بھائی کلبگو بھائی جو مجھ سے ناراض ہے میں اس سے اپیل کرتا ہوں کہ آدھ آؤ یہ وقت ہے یہ وقت ہے دو منت کی خاموشی دو منت کی خاموشی میری بات کر سنو مہاراشرہ کی تاریخ میں ایسا سنے را وقت نہیں آیا جو اب ہے اگر ہم منظم ہم متحد ہم ایک اور اگر ہمارے دس امیلے آ جائیں گے نہ تھاکرے نہ شننے نہ گانی نہ پر ہماری مرضی ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھی تخت پر نہیں بیٹھ سکتا ہے سنے را موقع ہے سمجھو تم باشاگر ہو تم کیا ہو باشاگر ہو جس کو چاہے تخت پر بٹھا سکتے ہو جس کو چاہے تخت پر آنہ لٹا سکتے ہو سمجھو اس بات کو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں مگر ہر ایک سے اپیر کر رہا ہوں آؤ یہ تمہاری جماعت ہے یہ تمہاری اپنی جماعت ہے اگر تم ایک بات کہوں گا ایک بات کہوں گا ایک بات سنو سنو میرے بھائی ایک بینج ہوتا ہے نا بینج بینج کو زمین میں بوتے ہیں نا زمین میں بونے کے بعد اپنے پسینے سے اپنے خون سے اس زمین کو سیجتے ہیں وہ بینج ایک پودے کا شکل اختیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پودا ایک درخ بنتا ہے اور درخ بننے کے بعد اس درخ میں کیا آتے ہیں پھل آتے ہیں پھل یہ وقت یہ وقت سنو یہ وقت سنو ہم نے بینج بھائی خون و پسینے سے سینچا زمین کو پودا آنا چھاڑا لگے اور وہ چھاڑ میں آج پھل ہے یہ پھل کھانے کا وقت ہے پھل دار درخ کو کٹنے کا وقت نہیں ہے خدا آنا اس بات کو سمجھے میرے علماء یہ بات کو سمجھئے میرے مشایخ اس بات کو سمجھئے میرے ڈکٹر صاحبین اس بات کو سمجھئے میرے وقلہ صاحبین سمجھئے میرے غریب مسلمان بھائیو اس بات کو سمجھو یہ پھل کھانے کا وقت ہے پھل دار درخ کو کٹنے کا وقت نہیں ہے خدا را ایک ہو جاؤں آپ کا جوش آپ کی بیچینی ہے نہیں تو بہت سوچ کے آیا تھا جب آپ چھائے چھائے بھی بولوں گا چھائے والے کو بھی بولوں گا مگر آپ بولنے نہیں دیئے لیکن یہ ضرور ہے ابھی امتیاز ضلیل صاحب بولے نا ابھی امتیاز ضلیل صاحب بولے یوگی آنے والا ہے یوگی یوگی تیرے آنے کے بعد اکبر بھی آنے والا ہے مہدی تیرے آنے کے بعد اکبر بھی آنے والا ہے ہم جو آپ دیں گے زندگی گزر گئی چھائے بنانے میں لیکن چھائے کیا ہوتی ہے کیسی بنتی ہے چھائے 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 کی پتی چھائے کی چھائے کی چھائے کی چوہ کا چلہ چھائے چھائے چھائےar spoz میری بیس پدھی بھی بود کو پٹن 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 رہے گی کیا رہے گی پٹن رہے گی پٹن رہے گی آخری آخری حمبہ نخت آخری حمبہ دس سال کے بعد آیا تھا الحمدللہ جوش تو آج بھی ہے باقی دس سال بعد آیا لیکن ولول آج بھی باقی دس سال بعد آیا مگر تمہارے جوش نے مجھے اور جوان بنا دیا وعدہ ہے وعدہ ہے مہاراشتہ کی سیاست میں امتیاز جلیل اور دوسرے کے ساتھ اکبر الدین ویسی بھی اب کھانے سے کھانا ملا کر کھانا رہے گا آرنگ آباد ہو نانیڑ ہو عثمان آباد ہو یا شولاپور ہو یا مموئی ہو اب اکبر الدین ویسی آتا رہے گا جاتا رہے گا ہم امور پہ نظر دارے گا زندگی میں زندگی میں میں نے کبھی بھی اوٹ نہیں مانگا زندگی میں زندگی اوٹ обнаруж کیا زندگی پہر گیا زندگی اللہ رہی向 نظر دین مستشکل موسیقا موسیقا